آپ صاحب کینیڈا جا رہے ہیں جی ہاں آپ کو پتا ہے اگلے ہفتے میں نے دیکھو نا میں نے سبز و باغ دکھائے وہ سبز و باغ میرے پاس تھے خوشک باغ ہو گئے نا حالی آپ کو نہیں دکھائے انہوں نے اس لسٹ میں بہت لمبے چوڑے نام رکھے تھے ہماری پوری ٹیم کے جس میں میں بھی شامل تھی اور یہ ساری کی ساری جو سادش ہے نا میں بتاتی ہوں یہ ان کے ویزاز لگوائے ہیں ایک ناصر شاہ صاحب نے اور ایک رانہ روپ صاحب نے ایک مینے دو بار ہی ہوں جا رہے ہیں وہاں پاکستان کی جو ہماری ہے نا بڑے بڑے چیمپینز olympians hockey team کے وہ سارے بھی وہاں پر آئے ہیں کوئی چھوٹا موٹا ایک دو دن کا trip بھی نہیں ہے اب تو دس دن کے لیے canada جا رہے ہیں وہاں گھومیں گے پھریں گی بھی اور وہاں پر meet and greet sessions بھی ہوں گے لوگوں کے لیے ہفتے ہیں انہوں نے سانو کیا تو میرا کھلیم اللہ تو میرا سمجھ اللہ جون سانو انہوں نے دیکھتے جا رہے ہیں اگلی دفع کے لیے نا پکا ارادہ ہے یہ ہم سب کا پس سے وعدہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کا اگلا ویزا لگنے ہی نہیں دینا جب تک ہمارے ساتھ نہیں لگیں اگلی باری کلے نہیں جان دے نا میں آگے ہیں انہوں نے بیگ جب میں بلی رہت دے ہیں اے پورٹ تو ہی واپس کنے کیا ہے بلیاں نہیں جا سکتے ہیں بڑی تو اسی کو حرکت کرنے دی کوشش کی سپ رہت دے ہیں السلام علیکم کسوٹیات اوپن بائی کے فیمے میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر اروپا میرے ساتھ موجود ہیں افتاب انبال صاحب حامد رنگیلا صاحب راشد کمال صاحب اور زوم پہ ہمارے ساتھ ہیں شکیل شعودری صاحب السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم السلام ساتھ ہمارے چیلنجے بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں السلام علیکم جی اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کے جی میرا نام رئیس ہے جی میری بائیس ہے رئیس ہے خیرہ آپ کہاں سے بات کریں بیسے تو ہم لوگ اور سے ہیں لیکن دبائی میں ہوں اوکی جی ویلکم ٹو کسوٹی آج آپ پہلی دفعہ ہمیں جوئن کریں بیسے میں تین سال سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو بہت کوشش کی میں نے آنے کی لیکن مجھے کہیں سے نمبر بغیرہ نہیں مل رہا تھا تو بڑی مشکل سے میں بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں اچھلی ایک پیٹریان نمبر کہاں سے ملا پھر بتائیے آپ تا بگبال صاحب پیٹریان کر کے ایک پیج ہے آپ کا آپ تا بگبال کا اس کے اندر لکھا ہوا آپ کو تنسلیں اور ری صاحب آپ کیا کرتے ہیں دوبئی میں شکل صاحب میں این ایک ایڈانسی میں کام کرتا ہوں تو پاکستان میں بھی آپ اپس ایڈانسی سے ملسلک تھے جی جی پاکستان میں بھی ایڈانسی کا ہے شکیل صاحب آجم ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کے بعد کردے جا رہے اسے بسم اللہ کرتے ہیں شخصیت مرد ہے زندہ نہیں ایشیائی ایک مرد جو زندہ نہیں ہے اور تعلق ایشیا سے نہیں ہے تو گویا یورپ سے نو امریکہ سے آہ یس امریکہ سے تو یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ آہ یس انتقال کو شکیل صاحب آپ کی باری ہے ریش صاحب انتقال کو ان کے پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آہ دھے نائنٹین سیونٹی تری سے بہلے سو سال سے زیادہ آہ نہیں نائنٹین ٹوئنٹی تری اور نائنٹین سیونٹی تری کے درمیان ٹوئنٹی تری اور سیونٹی تری کے درمیان سیاست یا فلم شکیل صاحب سیاست یا شو بز ہے شو بز سے شروع کر لیں میرے خیال میں تعلق شو بز سے بھئیہ آہ نو سیاست اور حکومت سے آہ نو علم و فضل سے آہ علم و فضل سے میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر روبا بتا سکتی ہے کہ علم و فضل میں آتے ہی ہیں آتے ہیں لیکن جس طرح ہم نے خاص کٹیگریز بنا رکھی ہے ہم اس میں لیتے نہیں ہیں اگر آپ کو کنفیجن ہے اب آپ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ علم و فضل میں وہ کون کون سی کٹیگریز لیتے ہیں جی اور آپ صاحب علم و فضل میں کیا کیا آتے ہیں علم و فضل میں محققین آتے ہیں مبسرین آتے ہیں جو تاریخ پر یا سیاست پر یا علوم میں سے کسی چیز پر کچھ لکھتے ہیں لٹریچر آتا ہے پورے کا پورا جس میں نصر بھی ہے نظم بھی ہے ڈراما ہے تنقید تک اس کا حصہ سمجھا جاتا ہے مذہبی نویت کی ڈسکشنز جو ہیں مذہبی کمنٹریز اور ڈسکشنز بھی علم و فضل کا حصہ ہیں ہسٹورینز سارے کے سارے سائنٹس سارے کے سارے علم و فضل کے ریالم میں آتے ہیں ری سایب آپ نے اپنی آنسا ہے؟ نعم علم و فضل سے تعلق ہے شکیل صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آئیں یارہ سوال ہو چکے ہیں یارہ سوال میں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فیلڈ کیا ہے رحیس صاحب ان کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے آہ یس آہاں that's first breakthrough سائنس اور ٹیکنالوجی سے پارہ سوال سائنس سینٹر کوئی موجد ہو سکتے ہیں یہ 23 سے لے کر 73 تک 23 سے 73 تک کی شخصیت ہے اور اس دوران اجادات کمپیوٹر کی فیلڈ میں بے پناہ اجادات ہوئیں اس میں ایک بہت مشہور شخصیت ہے وہ ٹیسلا نکولا ٹیسلا وہ ہو چکے ہیں ٹیسلا وہ ہو چکے ہیں ٹیسلا ہو چکے ہیں ٹیسلا ہو چکے ہیں ٹیسلا ہو چکے ہیں جی اسلام علیکم ایف ایس جے how are you i am good how are you جی اسلام علیکم ایف ایس جے جی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحبہ how are you i am good آپ بتائیے کیسے ہیں i am good i am over overworked but i am good چلیں اچھا ایف ایس جے میں جلدی سے احاطہ کر دوں ایک مرد جس کا انتقال انیس سو تئیس اور انیس سو تہتر کے بیچ ہوا ہے نائنٹین ٹوئنٹی تھری اور نائنٹین سیونٹی تھری وجہ شورت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علم و فضل ہے لیکن علم و فضل کی برانچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق ہے ٹھیک ایک تعلق امریکہ سے ہے یونائٹس سٹیٹس سے ٹھیک ہو گیا ٹیسلا اس دوران آتا ہے لیکن ٹیسلا پہلے ہو چکا ہے نیکولا ٹیسلا ٹیسلا is actually ٹیسلا is before this ٹیسلا جو ہے وہ نائنٹین ٹوئنٹی سی شاید پہلے ہے سرب ہے نہیں نہیں ان کی death ان کی death 40's میں ہوئی آجی 40's اچھا ہاں خیق ہے وہ ایڈیسن ایڈیسن کا پیرلیل تھا نا تو ایڈیسن میں سمجھتا ہوں ایڈیسن نہیں آیا ایڈیسن ہم نے ابھی کیا نہیں ٹومس سیلوہ ایڈیسن وہ کیا نہیں اور بڑی اہم شخصیت ہے وہ جب آپ آئیں لائٹ بلد جی جی میں اس وقت ایڈیسن کا تذکرہ کر رہا تھا بلکہ چیو کر رہا تھا اس کا نام پھر موجت پوچھا جائے شکیل صاحب اور رائٹ بردرز میں سے ایک کی death جو ہے اس پیریڈ میں ہوئی دوسرا جو تھا وہ جلدی فوت ہو گیا تھا وہ جلدی فوت ہو گیا تھا وہ تو انیس سو تین میں ہی مر گیا تھا میرا خیال ہے کٹی ہاک کا جب ان کا جہاز اڑا تھا اس کے بعد ہی ہوئی ہوگی نا اوریور این ویلبر رائٹ یا میں رہا ہم انیس سو گیارہ کے قریب بیعت ہوئی ہے ایک بھائی کی نا انیونٹر کا پوچھیں ہاں جی رئیس صاحب is he an انیونٹر آہ جی انیونٹر ہے اب آپ الیکٹرک بلپ کو ذہن میں رکھئے بیلکو جی کٹی ہاک کو ذہن میں رکھئے بیلکو پاورڈ فلائٹ اس دوران اور کوئی ہے نہیں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی اس دوران ایک تو فلمنگ تھا نا he was british وہ امریکی نہیں تھا نا بیلکو اور ٹی وی ٹی وی کا جو ہے انیونٹر بیرڈ نام تھا ان کا کیا تھا ایکچلی ٹی وی کا انیونٹر مارکنی نہیں مارکنی تو ریڈیو کا ہے نا نہیں ٹی وی بھی اسی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے ٹی وی جن کا انیونٹر جو ہے نا was a young man جس نے بڑا لمبی اتنے لڑائی لڑی تھی ریڈیو کوپریشن آف امریکہ کے ساتھ rca کے ساتھ he was fifteen when he presented in a science paper in a school اس نے ٹی وی جن کا پورا concept اس نے draw on کر کے اپنے teacher کو دیا تھا اور وہ case جھیتا بھی اسی بات پہ اس کے teacher نے آکے گوائی دی تھی court میں اور اس نے وہ کاغذ دکھایا تھا کہ اس نے یہ ایک science project میں اس نے یہ ایک چیز بنا کے دی تھی مجھے great دو میجر اجادات تو رول آؤٹ کریں نا کریں جی رئیس صاحب کسی حوالے سے الیکٹرک بلب کے ساتھ تعلق ہے اس کا جی آپ صاحب ووو ووکے وی ار ہوم نو مور قویسٹنز یور آنر نکلائی ٹیسلا جو ہے وہ اس کے پاس کام کرنے کیا تھا بکوز یہ تھا یہ ڈی سی کا ڈیریک کرنٹ کا بہت بڑا ایڈوکیٹ تھا تھامس ایڈیسن اور نکلائی ٹیسلا نے کہا نہیں alternating current جو ہے وہ جو ہے وہ distances travel کر سکتا ہے ڈیریکٹ کرنٹ جو ہے آپ کو بالکل localized produce کرنا پڑتا ہے تو ان کا اپس میں اس پہ بڑا جگڑا بھی رہا حالانکہ جب سربیہ سے آیا تھا نکلائی ٹیسلا تو وہ تھامس ایڈیسن کے پاس ہی کام کرنے آیا تھا جی 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 رئیس صاحب یہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میرے پاس personality دو تین تھی میں نے وہ basically پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ کسی کوئی نہیں ہوئی تو مجھے ذہن میں کچھ ہار ہی رہا تھا ٹائم بھی نہیں تھا تو پھر میں نے یہ select کر لی غیر معروف پوچھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بہت ہی معروف two obvious بھی پوچھ لیں اسی بہن نے نکلائی ٹیسلا بھا ایڈیسن پوچھا مجھے پتا نہیں پہلے پہلے پہنچ جائیں گے یہاں پر لیکن وہ کچھ کوئیسنز آگے پیچھے ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کافی جلدی پہنچ گئے ہیں ہنی ایسی ہوتا ہے جلدی والی بات نہیں ہوتی بعض اوقات انتہائی obvious شخصیت بھی 18 questions کھا جاتی ہے چلیں thank you very much بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی بیگم صاحبہ کا بھی اور keep visiting us off and on thank you so much اوکے برادر یہ بڑا عجیب و غریب کیریکٹر تھا یہ بچپن میں سمجھا جاتا تھا کہ ڈی ریلڈ بچہ ہے لیکن وہ چکے اپنی جستجو میں رہتا تھا ہمیشہ اور اس نے almost ہڈیاں بھی تڑوا رکھی ہیں artificial پر لگا کر اڑنے کی کوشش کی اس نے اڑنے کا اس کو کریز تھا نہیں اڑ سکا so much so کہ death bed سے واپس آیا کہ کیڑے کھایا کرتا تھا یہ کیڑے مکوڑے کہ جانور پرندے چونکہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو شاید اس میں کوئی تو ایک پوائزنس کیڑا کھانے سے وہ قریبے مرگ ہو گیا تھا بڑی مشکل سے بچا تھا تو لیکن اس نے اپنی جستجو اپنا سفر اپنی وہ ایفرٹ نہیں چھوڑی اور آج دنیا اس کو بہت بڑے موجد کے طور پر جانتی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں محمدتی اتنی مہنگی کر دوں گا کہ صرف امیر لوگ اسے افورڈ کر سکیں گے جی 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 اسی لئے ہم سنتے ہیں نا کینڈل لٹ ڈینر جی 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 کینڈل لٹ ڈینر جیر تو حامد رنگیلا صاحب اینڈل لٹ ڈینر کیسے چکر میں بٹھوئی کیوں ہوں ہی دانشوار ہی کیوں ہی بیٹھ سکتے تھے دانشوار یعنی ویسکوٹ پہننے سے دانشوار ہو جاتا ہے بندہ سارے پڑے آلے کیا بندہ ہے تے مینو ہی تو ڈاری لگتا رہندا ایک خوش نو کچھ پڑتا ہی رہندا میں بہت پڑے آئے گا میں نے ہی ڈارا کے کہ تے مینو غیب نہ کر دو انہ پڑتا نالیا کیڑا پروگرام تُسی سانو کے بٹھاتا ہے اس پروگرام دا نہاں دے میانی صاحب ہونا چاہی دا مریا بندہ ہو دا ذکر کری جانڈا ہے تُسی میں یہی پوچھ رہا ہی داری کہ آپ پہلی بار اس شو میں آکے بیٹھے ہیں پہلی پرسنل جی آپ نے دیکھتے ہیں کیا سمجھ آئے گا کیسا لگا عبرتناک پروگرام ہے مریا بندہ دا ذکر تُسی کری جانڈا ہے انہوں یہ دسو اچھا قیمہ کے تو ملدہ ہے چھوٹا گوشت کے میں پونڈا چاہی دا ہے ایک بندہ بدلان سے چلا گیا ہوتا تُسی بار بار انہوں ہی بجی جا رہے ہو تُسی کیڑیاں کتاباں پڑ دو جی دے مرائے بندے انہوں بھی سکون نہیں ہے آپ خموشی سے دیکھتے بھی رہنا تو آپ کے علمیں اضافہ ہوگا سر سانو سمجھ ہی نہیں ہے انہوں بھی بیکن تو بھلپ ہے گا بھلپ دیکھال کرو ایک بندہ چلا گیا تُسی ہی بیچارے میں اچھا باہل یہ ہے کہ جب بھی کسوٹی ہوا کرے گا تمہاری سزا ہے تم دونوں یہاں پہ ہوگے ایک ہے پھر بری گال ہے انہوں باہر نکلن دے ہو پھر اندرن دے ہو سگریٹ پین دے ہیں ہاں ہوتے ہو چھپ کر کے بیٹھے رو یہاں پہ وہ ہی میں کہہ رہے ہیں ہی میں ہی میں اسکوٹ بہت سائی دی ہے پھر آمدے صاحب نہ پاکے ہیں میں پھر پتہ نہیں کنہ کا بولنا پہنا ہوتے دار پرسنیلٹی لگنی چاہی دی ایک ہوں بھماری ہے دنوں ایتھو ہے جو ہی ہوتے دنوں نہیں نہیں بس اے اتلا بٹن جنہوں کھولی ہے نا تھی فیر ادھا ہوں دی اچھا جی نیکس شخصیت کی طرف جائیے جی علی ہے درستودان صاحب ویلکم انسکین تینکیو سو مچ بڑکٹر صاحب کیسا جا رہا ہے آج کل کہاں پائے جاتے ہیں آج کل میں سردی کی چھوٹیاں ہیں تو گھری ہوں بڑا ہم اداس ہے کہ کسوٹی کیوں نہیں آرہی اور اب کس کلاس میں ہے وہاں پہ سیکنڈیر سیکنڈیر میں آپ میڈیشن پہ رہے ہیں میڈیکل ہے یا اینجنیرنگ ہے یا کیا ہے پری میڈیکل پری میڈیکل جی شہر سو یوانٹو بی ایڈاکٹر نو ایڈاکٹر میڈیکل پڑھ کے انہیں اور کی کر رہا ہے ایس طرح یہ کہ فرنچ ڈیلیگیشن کتوں آیا ہے نہیں بیالوجی پڑھنے والے بیالوجیسٹ بھی بن سکتے ہیں پی ایڈی بھی کر سکتے ہیں یہ بیالوجی میں ایٹس او واس فیلڈ ناؤ پری میڈیسن کے بعد تو آپ نہیں بھی جا سکتے ہیں کسوٹی نہیں آرہی تھی اور آپ نے ایک نیا شو شروع کر دیا مجھے تو پرچانی لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں کسوٹی آپ چھوڑی گئے ہیں نہیں نہیں کسوٹی نہیں چھوڑی جا سکتی ہمیں خود کسوٹی لگی ہوئی ہے آپ نے ایک بیان دیا تھا نا کہ یہ بھی ایک زون شو بن کے رہ گیا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ اسے پوسپون کر دیا جائے میرا خیال تھا میری بات سن کے شکیل صاحب کو کچھ شرم آ جائے گی لیکن چونکہ نہیں آئی تو میں نے کہا چلو کنٹینیو تو کرے نا وہ وہاں گھر بیٹھیں ٹکی ہو کے واپس آئی نہیں رہے جی حیدر صاحب شخصیت مرد ہے سیر بالکل زندہ نو سیر بارویس حدیتے جاؤ جی کوئی پولیمیتھ کرو کوئی عجیب و غریب جی ہے تعلق ایشیا سے جی سیر تعلق ایشیا سے اچھا لکھ بھی رہے ہیں وہ ان ساتھ نوٹس لے رہے ہیں نا ساؤتھ ایشیا سے نو سر میڈل ایسٹ سے یس سر اچھا آپ نے کوئی پوائنٹس بنا رکھیا ٹک مارک یہ جا رہے ہیں یہ سوال ہو گئے ہیں تین جانے میں نے سوالات بنائے ہیں کہ یہ اس پیٹرن پر چلیں گے آپ جانے آپ سب یہ سوال پوچھیں گے یہ سوال پوچھیں گے اور ماشاءاللہ اچھا جی میڈل ایسٹن اب آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ میں میڈل ایسٹ کے بعد فوراں کیا پوچھتا ہوں اچھا یہ ملک اریبین سی پر واقع ہے شکیل صاحب ایک قویق ریویو آف دی لیٹورل سٹیٹس ان دس ایریا اس میں عراق سے شروع کر لیں کوئیت آگیا یو اے ای آگیا ایران آگیا پھر یمن اومان پیریڈ پہ مرخل جانا چاہیے ان کے انتقال کو علی دو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی سیڈ دو سو سال سے زیادہ آرہ سو دی سو پہلے اور اس کے بعد ایف ایس جے کتنے پہ جائیں فائیو ہنڈرڈ پہ کریں تو کہاں پہنچیں گے سب پندرہ سو دیس آہ پندرہ سو دیس مرخل اس سے زیادہ کرنا چاہیے پھر ہزار پہ جائیں جی علی ہزار سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انتقال کو نو سیڈ ہزار سال سے کم ایک ہزار تیس سے اٹھارہ سو دیس کے درمیان اچھا جی اب کریں جی پانچ سو پہ لائیں تاکہ اور اس کو نیرو کر دیں پانچ سو پہ تو پھر کہاں پہنچے گا یہ پندرہ سو پندرہ سو دیس تو علی پانچ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انتقال کو جی سیڈ پانچ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ایک ہزار تیس سے پندرہ سو تیس کے درمیان یہ گولڈن پیریڈ ہے وہی بارہ سو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بارہ سو کچھ کی شخصیت ہوگی آپ سیدھا جائیے اراک میسوپٹیمیا میسوپٹیمیا بغداد الکمی کی طرف جائیے اور یہ پوچھ لیں کہ پولی میتھ ہیں کوئی وجہ شورت سیاست اور حکومت بھی ہو سکتی ہے شکیل صاحب یہ پہلے یہ پوچھئے بہدر صاحب وجہ شورت سیاست اور حکومت ہے نو سر دس سوال علم و فضل ہے یس سر کتنے سوال ہوں گے یہ سر گیارہ سوال ہماری بخyorum ابسائنس کی طرف جائیے اور منصور کو بھی touch کیجے گا منصور منصور حلاچ and this has to be before before حلاقو obviously it has to be before 1258 we now have 1023 and 1258 پانچ سو سال کا سپین ہے ایک ہزار تیس سے پندرہ سو تیس کے درمیان نہیں نہیں ہم نے نیرو کر دیا نا ابھی ہم نے سوال نہیں کیا اچھا جی آٹھ سو سال بھی کر لیں اور علاقہ بھی ابھی آپ نے ڈیٹرمن نہیں کیا آپ اراک جائیں گے بغداد جائیں گے اراک بغداد ایران اراک کا زیادہ چانس ہے نا ایران اور اراک بغداد ایران بغداد ایران بغداد ایران بغداد ایران بغداد ایران جس میں سیٹل ایشیا بھی آ جاتا ہے لیکن ہم میڈل ایس ڈیٹرمن کر چکے ہیں بھئیہ تعلق ایران سے ہے اچھا دیکھئے ہمیں ڈیسیو کرنے کے لیے موصوب فورا ایٹلس میں گھس گئے تھے انہیں یہ نہیں جیسے پتا کہ ایران بھئی سبحان اللہ تریٹ اوف ہرموز جی جی سوال تو اس میں مشہور آدمی جو ہیں اس دور کے وہ تو ابن سینہ ہے نا ابن سینہ ہو چکے ہیں عمر خیام بھی ہو چکے ہیں عمر خیام بھی ہو چکے ہیں شادی شیرازی شکیل شادی شیرازی بلکل شاہ نامہ فردوسی وہ تو فردوسی ہے فردوسی بلکل فردوسی کا شاہ نامہ رستم اور سوراب ہم نے علم و فضل دیٹرمنٹ کیا ہے آثر بھی پوچھ لے سر آثر تو یہ سارے تھے آپ کچھ اور شکیل صاحب تھوڑا سا اس کو فیلڈ ہاں فیلڈ جو ہے نا مہت ہے کیا ہے نا وہ پوچھا جا سکتا نہیں میں دیکھیں نا اب شاہ نامہ جو ہے بہت ہی مشہور ہے وہ تو پھر شاہ نامہ کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شاہ نامہ کے مصنف کو اپنے پوچھا ہے اس کے خالق کو پوچھا ہے آپ شاعر پوچھے نا جی کہ وجہ شورت شاعری ہے بلکل صحیح علی وجہ شورت شاعری ہے سر شاعری ہے اور بھی یعنی بھی ہیں لیکن شاعر بھی ہیں مطلب ان کا جو میڈیم تھا وہ شاعری تھا اور مثلا اب شیکسپیر کی وجہ شورت صرف شاعری نہیں ہے شاعری کا میڈیم تھا وہ فلسفی بھی تھا قصہ گو بھی تھا ڈراما نگار بھی تھا تو جی آپ فردوسی سادی شرازی سادی شرازی کی تو حکایات ہیں نا زیادہ مشہور جی جی حکایات ایک ربائیات کی وجہ سے مشہور تھا عمر خیام ہو چکا ہے حکایات کی وجہ سے مشہور ہے سادی شرازی شاہ نامہ کی وجہ سے مشہور ہے فردوسی پھر مولانا روم وہ اگزیکٹ ایران نہیں ہے اور اس گریف اور ٹوم ہے ٹرکی ناو تو روم جو ہے روم تو ایران میں نہیں ہے پرشن امپائر میں ہے مکبرہ ٹرکی میں ہے لیکن ان کا تعلق پرشن امپائر سے ہی تھا ہاں ان کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے تھے جیسے البرونی ہے البرونی کیم پروم سینٹرل ایشیا لیکن مولانا رومی نے ہیٹھا تھا مانگول مانگول جو ہے ان کو پوش کر رہے تھے لیبل جو ہے لیبل وہ پرشن امپائر کا ہی ہے ان کے اوپر ہاں وہ کیونکہ ان کو جو ہے وہ مانگول کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا اپنا آبائی گھر اور پھر وہ ٹرکی تک گئے کیونکہ اس وقت جو ہے صرف ٹرکس ور ریزیسٹنگ دی مانگول تو سر ایران تو نانا ہوا پھر سینٹرل ایشیا میں سے صرف جو ایران کو ٹچ کرتا ہے that is آزربائی جان پیریفری پہ ہے سینٹرل ایشیا کی he is not an azeri absolutely ایرانیان آزربائی جان الیدہ ہے اور ریشن آزربائی جان جس کا کیپٹل باکو ہے باکو is مشہور for oil and caviar کیسپین سی ولوگا caviar کتنے سوال ہوئیں جی 14 questions اب ہم رول آؤٹ کرتے جائیں فردوسی اور سادی شرازی کو کیا خیال ہے yeah that's right اچھا جی وجہ شہرت جو ہے شاہنامہ تھا no sir ان کی حکایات ہیں no sir دونوں رول آؤٹ ہو گئے 16 questions رکھ صاحبہ ویل نون پرسنیلیٹی تو ہے نا یہ جی sir ایرانیان شاعر بھی ہے ایرانیان شاعر بڑے مشہور شاعر ہیں بھئی ایرا کون سا ہے ذرا یہ بھی دیکھئے کیونکہ بہت سارے ایرانیان پویٹس کیم ٹو انڈیا ایک ہزار تئیس سے پندرہ سو تئیس اس کو نیرو کر دیں آٹھ سو سے آٹھ سو ڈال گئے یہ انڈیا والے نہیں ہیں کیونکہ پندرہ سو چھبیس کے بعد آئے تھے انڈیا تو ہم وہ انڈیا کو رول آؤٹ کریں یہ وہیں رہے تھے وہیں کہیں ہیں ارفی تمند اندیش زغوغہ رکیبان آواز سگان کم نا کنت رزق گدارا اچھا شکیل صاحب ارفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ارفی کھویا علی اسی لئے میں نے سزا کے طور پر اسے بٹھایا ہوا ہے پاس تر یہ بھی نہ بھاگ دیں اور بازار سے لے آئیں گے گھر بھاگ گیا جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے آئے آئے پا جی کیوں چھیڑ بیٹھے ہو جیڑا کام کر رہے ہو کرو چھپ کر کے دس اس غالب آئے کیا بات اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا آہا جام جم سے تو میرا جام صفال اچھا ہے یعنی مٹی دا پیالا آہ نی اور جمشید دے پیالے نل ہو بادشاہ دے پیالے نل زیادہ چنگ ہے کہ جی ٹوٹ گیا تو نوہ لے آئیں گے آئے اچھا ہے نا سستے جائے ماتھے جائے دا کار رکھو جی دوڑ گیا تو نوہ لے آئے ہو آہا تو انہوں سمجھ نہیں آرہی یہ تو دوڑنے یہ تو بھی سستے لاب جانے دوانے دی سائی فرادنا شو کر رہے ہیں آہا صادق لاش نال کرنا پیالا اہاا آہا سائر انوہ لاش دل کرے تو صحیح بھی لاش لے آن تو اسے ہو تو کبھی کامل آلہ ہے نا انشاءاللہ لاش نو لے آکے تو اسے زندہ کر دے نا تو اسے لاش پیال ہو صرف بہاں کھڑی کر کے دل کرے دیل کرے ڈیڑھے سوکال کر دے نا یہ اوپر اس لیے کی ہے اس نے اب یہ مرنے کے بعد سکون چاہتا ہے ادھے ہیں نا صبح اچھا یہ بتائیے بھائیہ ان کا ایک شیر ضرب المصل بن چکا ہے سر آپ انہیں بتائیں گے آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں عرفی کے بارے میں آوازِ سگاں کم نہ کنے درزقِ گدارہ نو سر اچھا جی بہزاد ایف ایس جے بہزاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ پیریڈ ڈیٹرمنٹ کر لے نا پیریڈ نیرو نہیں کریں گے تو we will not be able to determine گزاد is a possibility ڈاکٹ کتنے سوال ہوئے سر 17 questions اچھا اور فرہاد کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فرہاد جو ہے نا یہ فیبل سا کیریکٹر ہے کیونکہ دو فرہاد ہیں ایک لزبیلا میں ہے گوادر کے قریب اور دوسرا ایران میں ہے بہزاد کی طرف بات جاتی ہے بھئی یہ تو کہہ رہے شائر ہے شیری فرہاد اور وہ نہیں ہے سلسلہ یہ کچھ شائر ہے داستان علی فلیلا اریبین نائٹس سر اریبین نائٹس تو ایکچولی کمپائل کی تھی ایک فرنچ رائٹر نے نہیں نہیں وہ تو کی تھی مجھے یاد ہے وہ تو مجھے یاد میں فرنچ تھا یا بریٹش شاک ہے نہیں نہیں فرنچ تھا لیکن لکھی کہاں گئی تھی سوال تو یہ ہے ایران اور اراک بسرا وہ کوئٹ ہیں لیکن ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بھی انہیں جانا جاتا ہے بہت اہم شخصیت یہ ایک بریک تھرو آرہا ہے ہنٹ کی ہے بھائی جان نے یہ دیکھ کر کہ ہم تو دوسری طرف نکل گئے ہیں کسی اہم شخصیت ایران کی اہم شخصیت اس دور کی اچھا یہ کہیں البیرونی کو نہ پوچھاو انہوں نے اس کا تعلق بڑا قریبی بنتا تھا محمود غزنوی سے بھائی البیرونی ہو چکا ہے محمود غزنوی اس کو ساتھ لے کر آیا تھا یہی اس کا کمال تھا بس باقی وہ اپنے امور میں بزی رہا اور کون ہے پھر جو جو اس کا کسی دوسری شخصیت سے قریبی تعلق رہا کسی بادشاہ کے اسی کوٹیئرز میں سے ہوگا کیاکباد نوشیروان کریکٹر ہے تھوڑا سب اس سے پہلے کا نوشیروان جی جی سلجوگ تو ادھر تھے نا نوشیروان افرا سیاب سلجوگس کا بھی یہی پیریڈ ہے ابن عربی ہم کر چکے ہیں جی جی وہ انہوں نہیں کروایا تھا وہ بھی وہ سپین تھا جی جی ارانی شخصیت جو شاعر تھی شاعری ان کا بنیادی شاعری ان کا بنیادی وصف ہے بھائیہ ایسا ہی ہے نا جی سرینی موسٹلی نون اگر ان کی وجہ شورت آپ پوچھیں نا تو اس شاعر کے طور پہ دوسری میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ جانے جاتے ہیں ایک اہم شخصیت کے ساتھوں کا جو تعلق رہا ہے عام شخصیت تبریز تبریز رومی کے ساتھ شمس تبریز and did he come to ملتان شمس is from تبریز تبریز is in ایران شمس is from تبریز مولانا رومی کے ساتھ تعلق it makes sense آپ یہ کر لیں کہ did he come to انڈیا did he go to ملتان بہاودین زکریہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اچھا جناب did he come to انڈیا no sir اس میں دو مختلف آرہا ہیں لیکن i don't think so he came to انڈیا کیونکہ ابھی میں لیٹسٹ ایک فروغ گوہندی صاحب کا ایک ولود دیکھ رہا تھا ان میں بھی ان کی یہ رہی تھی کہ وہ نہیں آئے انڈیا یا پاکستان فروغ گوہندی بہت پڑا لکھا آدمی ہے ریسرچ کرتا ہے بغیر ریسرچ کے بات نہیں کرتا like he was on the spot and he was saying کہ یہ مجھے ان کا ایکچول لگ رہا ہے جو یہ بات ہے کہ پاکستان آئے وہ بات درست نہیں ہے اب فروغ جو ہے وہ زیادہ ترکی میں پھرتا ہے ایران کم کم ہی ہے اس کا معاملہ ابھی ان کی ترکی پہ کتاب بھی آئی ہے نا یہاں اسلامباد میں ایک ادارہ ہے بلیک ہول کے نام سے وہاں پہ ان کی لانچ تھی اس کتاب کی نا یہ تبریز سے اسفہان سے کم سے نیشاپور سے حیرات سے بڑے بڑے بزرگان آئے ہوئے ہیں نیشاپور سے بلکل ہیں لیکن شاہ شمس تبریز کے بارے میں بھئی آپ دیکھیں یہ آپ اور فروغ سوہل گویندی کا خیال ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم اسے حرف آخر سمجھ بیٹھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ انڈیا آئے تھے لیکن بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آئے تھے یہ جواب بدتا ہے اس کا بجائے یہ کہنے کے کہ ایڈونٹ تھنک ایڈونٹ تھنک سو دیکھیں نا اب چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی ہے جی بلکل میرے لیے تو انڈیکیٹرز وہی ہیں ایک اور ایک اور مولانا رومی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے جو کہتے ہیں نو شمس نو رومی ان کی زندگی پہ بہت بڑا ان کا گیرہ اثر تھا درویش تھے بہت بڑے درویش مطلب ہے مجذوب تھے باقاعدہ مجذوب وہ جو ورلنگ درویش ہے نا وہ شمس سے ہے وہ شمس سے تھے بلکل درویش اور سر ابھی میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی ہے ان کا جو ٹوم ہے وہ یونیسکو ورلڈ ہریٹیج کی طرف سے بھی نومنیٹیڈ سائٹ ہے یعنی تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اثنٹک ہوگا باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کون سی رائے کو یعنی حقیقت دیں نہیں ان کا ٹوم جو ہے وہ you think is in ایران yes exactly تو maybe پھر وہ نہ آئے ہوں یہاں پہ کیونکہ شاہ شمس تبریز کا مزار تو definitely پاکستان میں ہے either it's not him ان کو رول آؤٹ کرنے کا پھر وہی ہے روم سے تعلق 18 سوال ہوگے ہیں ابھی یہ لیکجری افورڈ نہیں کر سکتے ہم world heritage site یونیسکو نے world heritage site declare ابھی ہماری اس بات میں چاہ رہی تھی نا کہ وہ آئے نہیں آئے کیا وہ پاکستان میں دفن ہے تو اس پہ میں نے ایک quick research کیا تو اس کے بعد میرے سامنے یہ آئے ان کے ٹوم کے بارے میں جو details کہاں ویٹیڈ ہے اور اور فرق سوہل گوہندی بھی اسی ٹوم پہ کھڑے ہوکے یعنی انہوں نے جو وہ ویڈیو ایک capture وہ میرے سامنے یہ یقیناً ہوگا ہوگا کوئی دو personalities جیسے دو فرہاد ہو سکتے ہیں نا دو بزرگ confusing بزرگ ہو سکتے ہیں i will still stick to شاہ شمس تبریز تو let's go to تبریز then علی ان کا تعلق بولانا روم سے رہا بالکل سے ہے آہا ہاں yes so fsj is right جی fsj is always right not always but i think we are there بولانا روم سے تعلق اور ایران پھر تبریز پھر بہت بہت بڑی پرسنالٹی میری لیے تو سر آپ ہمیشہ deadly ثابت ہوتے ہیں شاہ شمس تبریز اچھا جی آپ نے شاہ شمس تبریز پوچھا ہے بالکل سر لیکن یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم انہیں باقاعدہ ہندستانی ملتانی وہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ ایران سے آئے تھے آئے رومی کے چانسز کم تھے کہ وہ ان کو چھوڑ کے اور گئے ہوں جی وہ ان کا یعنی کونیا وہ گئے مولانا روم کے بعد اس کے بعد پھر وہ ہو گئے کیونکہ مونگوز کے اٹیک کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے فلی کیا واپس اپنے علاقے کی طرف جہاں یعنی وہ پیدا ہوئیتے کوئی اس کو ایران میں لاتا تو وہیں پہ ان کا ابھی جو ہے نا وہ ٹوم بھی موجود ہے گریٹ پرسنیلٹی علی آجی گریٹ پرسنیلٹی آپ کو ہمیں دیسرپوائنٹ ہے اس مائی پلیجر تینکیو بری مچ علی تینکیو بری مچ رائز ان شائن رائز ان شائن مائی بائی رائز ان شائن اور ایک اسائنمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں جمال الدین افغانی کا جمال الدین افغانی پہ ریسرچ کیجئے گا کہ ان کا تعلق اصل میں کس علاقے سے تھا اوکی سر شور آئی ویلڈو اور سر آفتاب صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا جی کہ پیٹریون سر بڑے مہینوں سے خالی پڑھا ہے اس کی لئے کچھ کریں ہم کر رہے ہیں بھئیہ ہم انقریب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آئر یو آلسو ون اف دی پیٹرنز سر آئی ام آل موشت ون ایر اچھا واؤ اچھا تینکیو بری مچ چلیں جی کرتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی آپ کے ساتھ ویبنار میں انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ہر قسم دی بماری جیڑی ہے نا او دی میڈیسن کو لڑ رکھنی چاہی دی ہر قسم دی بماری لگ سکتی ہے میں نو سمجھ نہیں ہوں دی زیادہ پڑھا لکھا بندہ بھی نو پریشان کرتا اللہ کے جیدو کو پچھنڈے انہوں نے بھی پتا ہوا تا جڑا دس انڈے نے انہوں نے بھی پتا ہوا نہیں ہے ایک آسان نہیں کا پہنچنا نہیں نہیں ہے مشکل ہے سر پتا جو پتا جی ہوا تا پھر ایمی کیڑی گالا ہیڈا یہ تو کہہ راب چبل مار رہے ہیں سر میں چبل نہیں سر میرا دماغ پاتھا ناڑا ہو گیا آٹھ سو سال پہلے کسی بھی شخصیت کو بھوچنا ہاں جنو تو یہی لگ دا ہے بندہ ہن دی عمر تھوڑی ہن دی آپ کی ٹیم کے سامنے ایک پرسنیٹی رکھی تھی فور ایکسیمپل خابے لین وہ جو فیمس یوٹیوبر ہے یا ٹک ٹاکر ہے جی جی تو جانٹ یو ٹھنگ ہی کالیفائیر فور کسوٹی نہیں نہیں وہ اس لیے کہ ہم بڑی مشکل سے اس تک پہنچیں گے کجا یہ کہ اس کا رول یہ ہے رول اف تھم یہ ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے کم از کم چھے لوگوں کو اس کا پتا ہو دس میں سے ٹھیک ایسا تو میں سمجھتا ہوں دس میں سے ایک کو بھی شاید بہ مشکل پتا ہوگا بلکل بائی نیم شاید کم ہی پتا ہوگا ٹھیک ایسا سلاحہ پھر میں نے کنگ بارڈوین ٹرائے کیا اور ہمارے وہ کون سا ٹرائے کیا کنگ بارڈوین جنگ سیلیڈین کے خلاف خلاف دین کے خلاف ہاں ہاں بارڈوین بارڈوین is well known بارڈوین is well known but still I would say does not qualify much فور کسوٹی yes sir I agree چلیں باربروسہ جیسے لوگوں کی طرف آؤ باربروسہ بارڈوین 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 was a leper king he had leprosy he had leprosy and باربروسہ کو تو کہتے ہیں کیا جی کیا کہہ رہے ہیں ان کو جی لیپرسی تھی اور سلطان سلاحہو جی ایوبی نے اپنا فیسیشن بھیجا تھا جی اس کو پیس کرنے کے لئے او دوسرے ہاں دی خدمت ہی کر دا رہا کدھے کوڑا پیجتا کدھے طبیب پیجتا کردوی بڑے بے خوف ہندے انہیں بے خوف ہیں and they are being mistreated all over the world but they are the best people I tell you they are known to be more ferocious but I think they are the most sensible people کی کہہ رہے ہیں پھلا کئی جاندے اللہ تا دیکھ دا میرا لو سامڑے بندے نے کہہ رہے ہیں کال ساڑے نووے تو نہ آیا نا تا فیر وے کی میں کہنا بھی پڑے لکھے ہیں بندے ہیں ویسے ہی الہی دا ملک ہونا چاہیدہ اب بھی کھپی جانے کے دوچے بھی آپ دا کھپڑا نال سانو بھی کھپایا ہے یہاں ہی پڑے لکھے ہیں انہیں ملک ہی الہی دا کر دے اس سے لیساں پاکستان جو کٹی جا رہے ہیں نہیں یہ پروگرام دا کسوٹی نہیں ہونا چاہیدہ پھاڑ ہی ہونا چاہیدہ یادہ جی نو جواب نہیں ہے اچھا آئندہ یاد رکھنا جب بھی کسوٹی ہوا کرے گا ہاں 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 اسی دوٹ جائے کرنا تم یہی پہ ہوگے تیار شہر ہوگے یہاں آکے بیٹھا کروگے یا بہا امانہ بہت شو آجیچ کر دیں یاد آئیے ایڈی احسان مزے لہ رہے ہیں میں تدبہی دے ہون یاد آئے کر دیں ابھی کیا سوچ کے بیٹھے دے شو میں سوچی جانڈے ہیں اسی تے ہوتوں تے کی کرنا بیٹھنے سے پہلے کیا سانو تے ایسی کہ جیڑا بندہ سامنے آئے گا وہ کہے گا وہ حامدرن گیلا بیٹھا ہے راشد کمال بیٹھا ہے ہسی ان دے دے جھگتا کرے گئے ہسی بڑے فین ہیں تو آڈے ہسی اگو کہاں گے شکریہ شکریہ اوٹ تو دی ننگی جا رہی ہیں نے گلہ سکارے کوٹی کاٹنا چاپا کائیڈی مشکل بولی ہے بولند ہے نے ادھرو ہوگی ایڈا راؤنو کڑا کام چھڑ گئے ہیں یقین کر رہا ڈیڑھ کینٹے جی چار گانے ہو جاندے سی ہوتھے جتو آئے ہیں ایسی ایسی ماننا سانو سومی نہیں ہونڈ بھی کہنا کہ دے کرنا کی کہنا کی جب ہم اس پڑھائی بغیرہ اور اس سے بور ہوتے تو ہم آپ کو ہی سنتے ہیں حامدرنگیلا صاحب اور یہ مارکاشت کمال صاحب آپ سی ہمیں انٹرٹین ہوتے ہیں بڑی میر بانی سر لیکن تسی میر بانی ایک روکویسٹ ہے اے بوس نو کہنا دوبارہ ہے پروگرام جدو ہوئے نا سانو کہنا دفع ہو جاؤ پتہ ایدہ تجربہ نہیں سانو ہے اگا سارے پتہ اتو ساری ہیں گلہ نانگ رہی ہیں اچھا پتر یہ بھی تاوڈیلی اطلاع ہے کہ اسی تین پروگرام کرنے نا ہے آپ نے ڈیلی آنا ہے تبوت چی جام آنے واپس کبرہ آنا ہے اچھا یہ تبوت بتا کس کو کہا ہے تابوت کو تبوت جلدی چاہیے ہی کہنے سار تابوت سار فریدہ مدلو اس پروگرام تے آنے ہوندہ تے آنے تیاری توری تے ضروری نہیں ہے نہ شیف شوو کرنے ضروری تے نہیں ہے آنے کے بینے ہی ہیں چکا کر کے ایسی کڑے پر بولا نام نہیں نہیں تو نظر تے آنے نو آرہے آنا اے پروگرام تے آنے کہ جدو ایتے آنے ہے نو آئے نا ہے نو آؤں ہم ہے نو آئے آنا اکہ ہی رکھے ہیں نو آہے مدلو جاہی اندان دے پروگرام جدو ہوندہ تے آنے تھے لگی ہو انہا سن یا آنے آہوہ در آنے سونے جاہو آہا 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 نہیں چھے ممے آہا بھوڑک سنگھیں گے چھے ممے آہا کتابہ ہمیں چھے ممے ہمیں آہا تین پروگرام میں ہور کر لے سی ہم آمالن جا کے گنا تیز پتی علی چابڑا ایتتا گل بہن جاڑی ہے اسی روزانہ فارسی سنا کے اپنی بیگم کو چندہ خوایا کرنیا ہے انہوں سمجھ نہیں ہوں نہیں آباز سگاں کم نہ کنید رس کے گدارہ تڑاک لے اگر ہور کا مشروع ہو گیا سما گرارہ کترورو چرارہ تھا 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 تڑاک دیو آج میں نے پتہ لگیا ہے اگر تڑاک جاڑا ہے پیشلی کال دنی پتہ کڑی گلن پہ ہی ہے